ہیلو دوستو سوگتہ آپ سب ایک کا اور آج میں آپ کے ساتھ اسٹون ہارٹ ایمپرر کا نیسٹ پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو فران پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا ناستے کے بعد جب کچھ سرونٹ ناستے کی ٹیبل کو ساپ کرنے کیلئے آئے وانجی نے ان سرونٹس کو روکتے ہوئے کہا اس ٹیبل کو ساپ کرنے میں میسیز ایمپرر تمہاری ہیلپ کریں گی سچین جس نے کہا تھا وانجی تم یہ کیا کر رہے ہو وہ ہے اس راجے کی ایمپررس ہے اور وانجی نے وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا یہ ہے یونمیک میں بھی تو یہی کام کرتا تھا تو پھر گسو میں کیوں نہیں کر سکتا وینگ نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر یہ کام کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں یونمیک میں بھی یہ کام کرتا تھا اور میں گسو میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں وانجی جو دیکھ رہا تھا کہ وینگ نے اس بات کو لے کر کوئی بھی آگیومیٹ نہیں کیا تب ہی وانجی نے اپنی بھائی سے کہا ویننگ کہا پر ہے سچین نے کہا ویننگ گھر سالہ میں ہے اور تمہارے گھوڑے کو تیار کر رہا ہے کیونکہ تم نے ہی تو اسے کہا تھا کہ تمہار سکار کے لیے جاؤ گے وانجی نے ہوں میں سر ہلایا اور وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں نے اسے کہا تھا کیونکہ مجھے سکار کرنا بہت زیادہ پسند ہے وینگ جو ابھی بھی ٹیول ساپ کر رہا تھا اور وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کیا اس انسان کے ساتھ میں اپنی پوری لائپ بیتا پاؤں گا کیا میں اس کے من میں اپنے لیے پیار کی جگہ بنا پاؤں گا تو چلیے فرینڈ اسٹوری اس سے آگے شروع کرتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں وانجی ابھی سکار پر جانے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا تب ہی وہاں پہ ایک سروینٹ آیا اور سروینٹ نے کہا بھائی میجیسٹی نی راجے سے ایک سندیس آیا ہے جو نی ایمپرر کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر سبھی راجے کے لوگ یہاں پر آنے والے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں ایک بہتی جروری ویسے پر بات کرنی ہے اسی لیے آپ کو سکار پر جانے سے روکا جائے وانجی نے کہا ٹھیک ہے اور وانجی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا بھائی کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں کس ویسے میں بات کرنا چاہ رہے ہوں گے سچان نے کہا نہیں وانجی مجھے نہیں پتا وہاں کس ویسے میں بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میری نظر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے جو میں اندازہ لگا کر ہی تم سے کہہ سکوں کہ سائد وہاں اس ویسے پر بات کرنے یہاں پر آ رہے ہوں گے وانجی نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی ریڈی ہو جائیے اور میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں دیکھتے ہیں وہاں کس ویسے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں کہتے ہوئے وانجی وہاں سے چلا گیا لیکن وانجی نے اس سمیں وینگ کی طرف دیکھا بھی نہیں میں سرونٹ جو ابھی بھی وینگ کے ساتھ تھا اس سرونٹ نے وینگ کے ہاسے کلوز لیتے ہوئے کہا آپ رہنے دیجئے میں یہاں کی سفائی کر دیتا ہوں وینگ نے کہا اس ہو کے میں کر دوں گا تم پریشان مت ہو تم جاؤ تم دوسرے کام کر لو اس سرونٹ نے کہا نہیں کیول یہاں کی ہی نہیں مجھے ابھی مین ہول کی بھی ڈسٹنگ کرنی ہے اور میں ہر روچ کرتا ہوں اور میں آج بھی کر دوں گا پلی جاب چاہیے وینگ نے اس سرونٹ کے ہاسے اس کلوز کو واپس لیتے ہوئے کہا تم پریشان مت ہو میں مین ہول کی بھی ڈسٹنگ کر دوں گا تم جاؤ اور ویسے بھی یہ ہے تمہارے ایمپرر کا اوڈر ہے اور تمہیں ایمپرر کے اوڈر کی نادے کی نہیں کرنی چاہیے ورنہ تمہیں بھی بیس کوڑوں کی سجا مل سکتی ہے وہاں سرونٹ چو بیس کوڑوں کی سجا سے ٹر چکا تھا اور اس نے اس کے لوگ سے اپنی مٹھی ڈھیلی چھوڑی اور کہا میسیز ایمپرر آپ کو وہاں پر پوری لگن کے ساتھ سپائی کرنی ہوگی کیونکہ ایمپرر کو ڈسٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے اور اگر وہاں پر تھوڑی سی بھی ڈسٹ نجر آئی تو وہاں آپ کو بھی سجا دے سکتے ہیں اور ویسے بھی تھوڑی دیر میں ایک میٹنگ رکھی گئی ہے اور سبھی راج کمار اور ایمپرر اس راستے سے ہی ہو کر آنے والے ہیں اور اگر ایمپرر کو وہاں پر تھوڑی سی بھی ڈسٹ نجر آئی تو بہے بہت جاتا ناراج ہو جائیں گے ویگ نے کہا آپ پریشان مت ہوئی ہے میں پچھلے سات سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور میں اچھی طرح سے سپائی کروں گا بہے سرونٹ جو ویگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا پچھلے سات سال سے لیکن اس کی ایج تو مسکل سے سترہ سال ہوگی تو کیا بہے دس سال کی ایسے یہ کام کر رہا ہے لیکن ویگ جو ابھی ڈسٹنگ کرنے لگا بھی نہیں تھا سیچین جو ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا سیچین نے ویگ سے کہا ویگ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تم اس راجے کی ایمپرس ہو اور ساید وانجی اس بات کو بھول رہا ہے تب ہی ویگ نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایمپرر اس بات کو بھول رہے ہیں کہ میں اس راجے کی ایمپرس ہوں سیچین جو بہت حرانی سے ویگ کی طرف دیکھ رہا تھا سیچین نے کہا مطلب ویگ نے کہا ساید آپ نے نہیں سنا کہ ایمپرر نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کی سبائی کرنے میں میسیز ایمپرر تمہاری ہیلپ کریں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہیں اس بات کو بھولے ہیں کہ میں ان کی ایمپرس ہوں سیچین ویگ کی بات پر مسکر آیا اور سیچین نے کہا ویگ یہ اتنی بڑی بات ہے اور تم اتنا پوزیٹیو کیسے سوچ سکتے ہو ویگ نے کہا راج کمار لان کیونکہ یہ تو میرے لئے کیول ایک سپنے کی طرح ہے کیونکہ میں نے تو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری میریج ایمپرر لانوان جی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور اگر یہ سب ہو رہا ہے تو مجھے تو ابھی یقین بھی نہیں آ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا پھر یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے سیچین نے ویگ کے چیخز کو ٹچ کرتے ہوئے کہا ویگ تم سچ میں بہت اچھے انسان ہو اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ بہت جلد تمہیں سمجھنے لگے گا اور تمہیں اپنی ایمپریس ہونے کا سمان دے گا ویگ جو سیچین کی اس بات پر کیول مسکر آیا اور ویگ نے کہا آپ کو میٹنگ کے لیے لیٹ ہو جائے گا اب آپ کو جانا چاہیے سیچین نے کہا ٹھیک ہے میں ریڈی ہونے کے لیے چلا جاؤں گا لیکن ایک سرط پر ویگ نے سیچین کی طرف دیکھا اور کہا سرط تب ہی سیچین نے کہا دروہ مت میں تمہارے سامنے کوئی بڑی سرط نہیں رکھنے والا میں بس تم سے کہنا چاہتا ہوں ویگ مجھے آپ اور راجکمار مت کہو مجھے ککہ کہو مجھے زیادہ اچھا لگے گا ویگ جو سیچین کی طرف دیکھ رہا تھا اور ویگ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی ویسے تو ویگ کے پاس کافی سارے رشتے ہیں لیکن سیچین کے ساتھ اس کا رشتہ جو اس کے ہسوینٹ کا دیا ہوا رشتہ ہے اور جسے کسی بھی راجے کا کوئی بھی انسان نہیں چھٹلا سکتا ویگ نے دھیمی آواز میں کہا ککہ تب ہی سیچین نے کہا ہاں ویگ آج سے میں تمہارا بھی بھائی ہوں جیسے میں وانجی کا بھائی ہوں اسی طرح تمہارا بھی بھائی ہوں اور ویگ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی پریسانی ہو کوئی بھی سکایت ہو یا تمہیں اپنی دل کی کوئی بھی بات کسی سے کرنے کا من ہو تو تم مجھ سے وہے بات کر سکتے ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں ویگ جو اتنا ایموسنل ہو چکا تھا کہ ویگ اب کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا اور ویگ نے ہاں میں اپنا سر ہلایا تب ہی سچان نے کہا ٹھیک ہے ویگ میں بھی ریڈی ہونے کے لئے جاتا ہوں اگر مجھے لیٹ ہوا تو تمہارا ہسوینڈ مجھے بھی بھی سکوڑوں کی سجا سنا دے گا ویگ جو سچان کی بات پر مسکرانے لگا تھا اور ساتھی بلس بھی کرنے لگا تھا ویگ جب وہاں کی ڈسٹنگ کرتے کرتے اب مین ہول تک بہت چکا تھا اور ویگ سبھی چیزوں کی اچھی طرح سے ڈسٹنگ کر رہا تھا کیونکہ وہاں پر بہت سارا سامان ایسا تھا جو پراجین سمیہ کا سامان تھا بانجی جو ریڈی ہو کر مین ہول کی طرف آ رہا تھا تب ہی اس کی نظر وینگ پر پڑی جو بہتی دیڈی کیسن کے ساتھ وہاں کی رسٹنگ کر رہا تھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ایوین اس کے ہوتو پر ایک ہلکی سی سمائل تھی بانجی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آخر تم کس طرح کے انسان ہو کیا تمہیں اپنی انسلٹس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کیا تمہیں سیل پریسپیکٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے بانجی جیسے آگے بڑھنے لگا تب ہی اس نے دیکھا ہم نے سیجن فیملی چلیا رہی تھی جس میں جن گواییو جن جوسن جن جیسوان اور ساتھی جن گوانسا بھی تھے بانجی جو دور سے کافی دور تھا اسی لیے ان کی نظر بانجی پر نہیں پڑی اور بہت سیدہ سنگہ سن ہول کی طرف چلے گئے لیکن جن جوسن جو ابھی وینگ کو دیکھ کر وہاں پر رکھ چکا تھا جن جوسن جو وینگ کی طرف بڑھنے لگا تھا وینگ کو جب احساس ہوا کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وینگ نے مل کر اس انسان کی طرف دیکھا اور دوروان جی جس نے اپنے قدم روک لئے تھے کیونکہ وہاں بھی جن جوسن کو وینگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا جن جوسن وینگ کے پاس رکا اور جن جوسن نے وینگ کو نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا بیبو شان اگر تم میرے ساتھ میریش کرتے تو میں تمہارے قدموں پر بھی ڈسٹ نہیں لگنے دیتا اور اب دیکھو اور کہتے ہوئے جن جوسن نے وینگ کے چیخ پر اپنی فنگر گھومائی کیونکہ وینگ کے چیخ پر ڈسٹ لگی ہوئی تھی اور جن جوسن نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا اور اب دیکھو تمہارے فیس پر بھی ڈسٹ لگی ہوئی ہے لیکن بیبو شان اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے یہی تمہاری اوقات ہے جو لان وینگ نے تمہیں دکھا دی ہے وینگ جو جن جوسن کے سوال کا موتوڑ جواب دینے والا تھا لیکن تب ہی اس کی نظر وینگ پر پڑی اور وینگ نے خود کو روک لیا لیکن وینگ کی اس خاموسی نے وینگ کے دل میں ایک اور سوال جگہ دیا تھا کیا وہے کوئی ڈرپوک انسان ہے کیا میں اب تک اسے غلط سمجھ رہا تھا کہ وہے بہت زیادہ بریب انسان ہے جس نے ایمپرر لان وان جی کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا کیا وہے کیول اس لیے اس سمجھ اپنی بہادری دکھا رہا تھا کیونکہ اس سمجھ اس کے راجے کے لوگ وہاں پر تھے اور ادھر جن جوسن کی نظر بھی وان جی پر پڑ چکی تھی جن جوسن نے وان جی کی طرف دیکھا اور کہا مجیسٹی آپ جن جوسن کو لگا کہیں لان وان جی اسے یہ ہے نہ پوچھا لگے کہ وہے بیو سیان سے کیا باتیں کر رہا تھا تب ہی جن جوسن نے سامنے رکھے ہوئے کسٹیچو پر اپنی فنگر گھوماتے ہوئے کہا لان وان جی یہ ہے دیکھیں یہاں پر کتنی ڈسک ہے کیا اس پر سبائی کرنی نہیں آتی ہے اگر یہاں اسی طرح سے سبائی کرے گا لان وان جی تو آپ کے محل کو پوری طرح سے گندہ کر دے گا وان جی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے ابھی بھی ایک سبت نہیں کہا تھا وان جی نے جن جوسن کی طرف دیکھا اور کہا آپ پلکہ صحیح کہہ رہے ہو راج کمار جن مجھے لگتا ہے اسی سبائی کرنی نہیں آتی اور ادھر سیچین بھی جو مین ہل کی طرف آ چکا تھا سیچین نے جب وان جی کی باتیں سنی تو اس نے بھی وینگ کی طرف دیکھا کیونکہ بہا وینگ کو لے کر ڈر چکا تھا کہ اب وان جی اسے ان سب کے لیے بیس کھوڑوں کی سجا دے گا لیکن وان جی بھی ان کے پاس آیا اور وان جی نے وینگ کے ہاتھ سے وہے کلوتھ لیتے ہوئے جن جوسن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا راج کمار جن اس انسان کو بالکل بھی نہیں پتا کی سبائی کیا چیز ہوتی ہے تو آپ اسے بتائیے کس طرح سبائی کی جاتی ہے یہ ہشٹیچو دیکھ رہے ہونا آپ راج کمار جن آپ اسے پوری طرح سے ساب کر کے اسے دکھائیے تب اسے پتا چلے گا کیس سبائی کیا چیز ہوتی ہے وینگ جو جن جوسن کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس طرح کا جواب تو وینگ کے مائنڈ میں بھی نہیں آیا تھا اور جن جوسن جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا آخر سلان وان جی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو اتنی دیر میں بیس کھوڑوں کی سجا سنا دیتا ہے پھر اس نے یہ ہے ڈسٹنگ کلوت میرے ہاتھ میں کیوں دیا ہے اور سچن سوچ رہا تھا وان جی تم آج بھی میرے بھائی بھائی ہو جو اپنے رشتوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا اور نہ کہہ کر بھی تم نے سب کچھ کہہ دیا ہے کہ وینگ کے لیے تمہارے دل میں فیلنگ جاگ اٹھی ہے جن جوسن جو کبھی ہاتھ کے کلوت کی طرف کبھی اسٹیچو کی طرف تو کبھی وان جی کی طرف دیکھ رہا تھا وان جی نے جن جوسن کی طرف بھی سارہ کرتے ہوئے کہا چلو راج کمار جن اس اسٹیچو کو ساپ کیجئے اور اسے بتائیے سبائی کیسے کی جاتی ہے اور اگر ان نے تب بھی صحیح سے سبائی نہیں کی تو میں اسے پورے بیس کھوڑوں کی سجا دوں گا لیکن جن جوسن کی لیے تو اس اسٹیچو کو ساپ کرنا بیس کھوڑوں کی سجا سے بھی زیادہ مسکل لگ رہا تھا لیکن وہے ایمپرل لان وان جی کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور جن جوسن بہت ہی پیار کے ساتھ اس اسٹیچو کو ساپ کرنے لگا لیکن وان جی کا مائنڈ جو ابھی بھی وینگ پر الجا ہوا تھا کیا اس کے اندر سیل پریسپیکٹ نام کی چیز نہیں ہے یا پھر وہ اتنا ڈرپوک انسان ہے کہ جن جوسن جیسے گرے ہوئے انسان کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھوڑی ہی دیر میں جن جوسن نے وہے اسٹیچو پوری طرح سے چمکا دیا تھا اور وان جی نے اسٹیچو کی طرف دیکھا اور کہا راج کمار جن سچ میں آپ نے تو اسے پوری طرح سے چمکا دیا ہے اور وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھو اس طرح سبائی کی جاتی ہے لگتا ہے تم نے پہلے کبھی سبائی نہیں کی ہے راج کمار جن سے سیکھو سبائی کیسے کی جاتی ہے راج کمار جن جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں تو سرم کے قارن چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے من کر رہا ہے اور اتر سی چین جو اپنے لپس کو دوا کر نیچے ہی نیچے مسکرہ رہا تھا اور وینگ کا بھی سیم یہی حال تھا لیکن وہے وان جی کے سامنے مسکرہ نہیں سکتا تھا وان جی نے جن جوسن کی طرف دیکھا اور کہا چلو ہمیں لگتا ہے ہمیں میٹنگ ہول کی طرف چلنا چاہیے وینگ جو ایک بار پھر سے اس کلوت کو لے کر سبائی کرنے لگا تھا تب ہی وان جی نے کہا تم رہنے دو تم سے یہ سبائی نہیں ہوگی اور وان جی نے سامنے کھڑے سرونٹ کی طرف حصارہ کرتے ہوئے کہا ان سے یہ کلوت لو اور تم سبائی کرو اور یہاں کہتے ہوئے وان جی میٹنگ ہول کی طرف چلا گیا جن جوسن بھی اپنے پیر پٹکتا ہوا وان جی کے بیچھے چلا گیا اور وینگ جو وان جی کی طرف دیکھ رہا تھا آج اس نے اس سٹون ہارٹ ایمپرر کے اندر ایک سوپٹ ہارٹ کو محسوس کیا تھا اور وہے بھی اس کے لیے تب ہی وہاں پہ سرونٹ آیا اور سرونٹ نے وینگ کے ہاتھ سے وہے کلوت لیتے ہوئے کہا آپ چاہیے میں یہاں کی ڈسٹنگ کر دوں گا وینگ جو سرونٹ کو وہے کلوت دیکھ کر اپنے روم کی طرف چلا گیا تھا اور اتر میٹنگ ہول میں میٹنگ شروع ہو چکی تھی وان جی جو اپنے سنگھازن پر بیٹھا ہوا تھا وان جی نے نی منجے کو کھڑے ہونے کے لیے کہا اور اپنی بات رکھنے کے لیے کہا کیونکہ یہ نی منجے نے ہی اس میٹنگ کو رکھنے کے لیے کہا تھا نی منجے کھڑے ہوئے اور نی منجے نے وان جی کی طرف سر جھکاتے ہوئے کہا ایمپرر لان وان جی ہم یہاں پر اس یود کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں جس یود کی بابی صحواری سالوں پہلے کی گئی تھی وان جی نے کہا لیکن اس یود کے بارے میں آپ کو کیا بات کرنی ہے کیونکہ ابھی تک اس یود کا کوئی سائن نہیں آیا ہے نی منجے نے کہا ایمپرل لان وان جی اس یود کا سائن آ چکا ہے اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وان جی نے کہا مطلب نی منجے نے کہا کل رات آسمان پر بلیک اور وائٹ روسنی نجر آئی تھی اور آپ جانتے ہو یہی اس یود کا سائن ہے جو کہتا ہے کہ اب ہمیں اس یود کا آغاز کر دینا چاہیے اور ہمیں اس یود کو جیتنے سے اب کوئی نہیں روک سکتا ابھی مہاراج جن گوانسا نے کہا لیکن وہے انسان ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا ہے جو اس یود کو جتانے میں ہماری ہیلپ کرنے والا ہے ایمپرل نی منجے نے کہا لیکن وہے سائن نجر آ چکا ہے کیا پتا وہے انسان ہمارے پاس اسی سمیں پر آئے جب ہم اس یود کا آغاز کر دے تب ہی ایمپرل جن جیسوان نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس بھوستے وانی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہے جو یودہ ہمارے ساتھ لڑنے والا ہے اس کا ریلیشن ان چاروں راجوں کے ساتھ ہوگا ان چاروں راجے میں ہی کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور ہوگا جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ بھوستے میں یا پھر آج کوئی بھی ایسا انسان ہے جس کا رشتہ ان چاروں راجوں سے اتنا گہرا ہو کہ وہے اس انسان کے لیے اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا سبھی جو اپنی اپنی طرف سے بول رہے تھے اور وانجی سبھی کی باتیں سن رہا تھا تبھی وانجی نے جیانگ فینگ مین کی طرف دیکھا اور کہا جیانگ ایمپرر کیا آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیں گے اور آپ کی ایمپررس اور آپ کے پرنس اس میٹنگ میں سامل ہونے کے لیے کیوں نہیں آئے جیانگ فینگ مین کھڑے ہوئے اور جیانگ فینگ مین نے کہا آپ کیجے گا ایمپررلان وانجی میں انہیں جان بوجھ کر یہاں پر نہیں لایا تھا کیونکہ مجھے لگا ساہت آپ ان سے ناراج ہیں وانجی نے کہا ناراج کس طرح کی ناراج کی میرا اور ان کا کوئی ریلیسن نہیں ہے جو میں ان سے ناراج ہوں گا آپ کو انہیں میٹنگ میں لے کر آنا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے ایمپررس آپ سے زیادہ بڑی صلحکار ہیں جیانگ فینگ مین جو جانتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی نہیں چلتی اور ہمیسہ ان کی وائپ کی چلتی ہے اور وہے سب ہی میٹنگ میں اپنی صلح اپنی طرف سے دیتی ہیں سچین جو وانجی کے طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ وانجی جیانگ فینگ مین سے یہ سب کیبل اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کی وائپ ان سے زیادہ بڑی صلحکار ہیں وہے یہ ہے سب اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ ایمپریرز جن کے قارن اسے چور جہتی ہے میریج کرنی پڑی ایمینجے نے ایک پر پھر سے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا ایمپریر لانوان جی اب چیزیں ایک پر پھر سے بگڑنے لگی ہیں وہ ہے تو کھیول آپ کے قارن ان چاروں راجے کے سبھی لوگ سلامت ہیں ورنہ نہ جانے اب تک ہم کتنی جانے گواہ بیٹھتے لیکن لانوان جی اب ہمیں ڈر لگنے لگا ہے کہیں آپ کا بنایا سرکچت گھیرہ ٹوٹنا چاہے کیونکہ اس گھیرے کو سترہ سال ہو چکے ہیں وان جی نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سرکچت گھیرہ ٹوٹ سکتا ہے تو میں ایک بار پھر سے اس سرکچت گھیرے کو مجبوط کر سکتا ہوں تبھی سچین نے کہا وان جی تم یہ کیا کہہ رہے ہو ہم اس سمیں ہی تمہاری جان بہت مشکل سے بچا پائے تھے اور وان جی اگر تم نے ایک بار پھر سے حضر کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری جان نہیں بچا پائیں گے کیونکہ اب یہاں پر وہے ایموٹل بھی نہیں ہے جو اس سمیں تمہاری جان بچا پائی تھی تبھی نیمینجے نے کہا ایمبرالانوان جی آپ کے بھائی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں چار راجیوں کے اوپر سرکچت گھیرہ بنانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے اور اتنے سالوں تک اس سرکچت گھیرے کو مجبوط بنائے رکھنا یہ ہے کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن آپ نے کیا ہے آپ نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے بہار کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے لیکن ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں بہار کے لوگ کیول یہ ہے جانتے ہیں کہ آپ ایک اسٹون ہارٹ ایمپرار ہیں لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے ان سبھی راجیوں کے لیے کیا کیا ہے تبیوان جی نے کہا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس یوت کا آغاز کر دیں لیکن اگر وہے انسان یہاں پر نہیں آیا جس کو بھوستے وانی نے بتایا تھا تو کیا ہم لوگ اس یوت کو جیت پائیں گے تبھی نیمین جی نے کہا ایمپرار لانوان جی وہے انسان ضرور آئے گا کیونکہ میں نے خود اس سائن کو آسمان میں دیکھا تھا میں نے خود دو لائٹس کو آسمان میں ملتے ہوئے دیکھا تھا ایک وائٹ اور ایک بلیک وان جی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کو پورا یقین ہے تو ہمیں یوت کا آغاز کر دینا چاہیے سبھی راجی کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے راجی کے لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیں کیونکہ بھویسے وانی کے انسار اس یوت میں کچھ ایسی چیز سامل ہونے والی ہیں جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہیں اور جن کا سامنا کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے اور اسی لیے آپ کو اپنی سینہ کو اتنا قابل بنانا ہوگا کہ وہاں یوت کے میدان میں کسی ایسی چیز کو دیکھ کر اپنی تلوار چھوڑ کر پیچھے نہ ہٹیں سبھی جو ہمپرار لانوان جی کی باتوں سے پوری طرح سے زہمت تھے اور تھوڑی دیر میں میٹنگ ختم ہو گئی اور ہکے کر کے سبھی اپنے گھر چلے گئے سبھی اپنے راجے کے لیے لوٹ گئے وان جی جب سینہ سن ہول سے باہر آیا تو وہاں اپنے گارڈن کی طرف جانے لگا اور اُدھر وینگ جو اپنے روم میں کافی بور ہو چکا تھا اور وینگ بھی اس گارڈن میں گھومنے کے لیے آیا تھا وینگ نے دیکھا وہاں پر بہت سارے ریوٹ جو اس گارڈن میں ادھر ادھر پودک رہے تھے وینگ جو انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا اور وینگ نے کہا اتنے سارے ریوٹ تبھی وہاں کے گارڈنے کہا ہاں ان سب کو ایمپرار نے پالا ہوا ہے یہاں سب ایمپرار سے بہت پیار کرتے ہیں وینگ نے اس گارڈ کی طرف دیکھا اور پھر ریوٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ ہے اس ٹھون ہاٹ ایمپرار کیا دنی ناجک چیز سے پیار کر سکتا ہے تبھی وینگ نے دیکھا ایک ریوٹ جو وینگ کے پاس آ رہا تھا وینگ نے اس گارڈ کی طرف دیکھا اور کہا کیا میں ان ریوٹ کو لے سکتا ہوں تبھی اس گارڈ نے کہا ویسے تو ان ریوٹ کو کسی کو بھی چھونے کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ انہیں لے سکتے ہو کیونکہ آپ ایمپرار کی ایمپرس ہو اور آپ کا ان پر پورا دیکار ہے وینگ آکے بڑھا اور وینگ نے وہے ریوٹ اپنی گود میں اٹھا لیا جو ریوٹ لگ بک اس کے قریب ہی آ چکا تھا وینگ جو دیرے دیرے ان سبھی ریوٹ کے پاس پہوچ چکا تھا سبھی ریوٹ جو وینگ کے پاس آ چکے تھے وینگ جس نے وائٹ کلوت پہنے ہوئے تھے بلکل وانجی کی طرح اور ادھر وانجی جو گھومتا گھومتا اس جگہ پر آ چکا تھا جہاں پر اس کے ریوٹ رہتے تھے لیکن وانجی نے کچھ دیکھا اور وانجی وہی پر روک گیا اس نے دیکھا وینگ جو گرین گھاس کے بیچ میں بیٹھا تھا اور سبھی ریوٹ جو اس کے پاس اس طرح کھیل رہے تھے کوئی ریوٹ اس کے سر پر تھا تو کوئی ریوٹ اس کے کاندھے پر کوئی ریوٹ اس کی باجو میں تھا تو کوئی ریوٹ اس کی گود میں وینگ جو اس سمیں ایک ریوٹ کا پودہ نجر آ رہا تھا اور جس پر بہت سارے ریوٹ لگے ہوئے ہیں وانجی جو وینگ کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا لیکن نہ جانے کیا سوچ کر وانجی کے فیس کے اچانک ایکسپریسن چینج ہو گئے اور وانجی وہاں سے لوٹ گیا رات کو ہٹینر کے بعد وینگ کو ایک بار پھر سے وانجی کے روم میں جانا تھا وینگ کا دل جو ایک بار پھر سے تیجی سے دھڑکنے لگا تھا وانجی کی رات والی حرکتوں کو سوچ کر اور وینگ جیسا سوچتے ہوئے روم میں آیا وانجی نے وینگ کے ساتھ بلکل ویسا ہی کیا وانجی نے وینگ کو تیجی سے کھیچا اور بول پر پوس کرتے ہوئے اس کے لپس کو اپنے لپس میں کیپچر کر لیا وانجی جو وینگ کو بہت ہی پیسنٹ کس کر رہا تھا اور وینگ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آنکھیں لان وانجی کو اچانے کیا ہوا ہے میں تو روم میں ہی آ رہا تھا اور اس نے یہ سب کرنے کے لئے وانجی کو رات بھی منع نہیں کیا تھا تو پھر اب ایسا کیا ہوا جو وانجی نے اسے صحیح سے روم میں انٹر بھی نہیں ہونے دیا اور اسے کھیچ کر اسے اتنا پیسنٹ کس کرنے لگا وانجی کے ہاتھ جو وینگ کی بوڈی پر اس طرح کسے ہوئے تھے کہ وینگ کو کلوت کے اندر ہی اپنی بوڈی پر پین فیل ہونے لگا تھا لیکن وانجی جیسے پاگلو کی طرح وینگ کو کس کر رہا تھا کیونکہ وانجی کی آنکھوں کے آگے پہچین جوسن گھوم رہا تھا اور اس کی باتیں اس کی مائنڈ میں گھوم رہی تھے لیکن وانجی جیسے وینگ سے اپنے سوال کا جواب چاہتا تھا کہ تمہارے اندر سیلف ریسپیکٹ نام کی چیز ہے یا پھر نہیں اور وانجی چاہتا تھا کہ وینگ اسے دور دھکیلے اور کہے لان وانجی میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے وانجی نے وینگ کو کس کرتے ہوئے ہی وینگ کے کلوت کھول دیئے اور اب وانجی بول پر ہی وینگ کی چیشٹ پر کیس کرنے لگا اور وینگ جسے اب اتنا زیادہ پین فیل ہونے لگا تھا کہ وینگ نے اپنی مٹھی ٹائٹ کسی اور اپنی آنکھیں بند کر لی وینگ جس کی بوڈی پر کل رات کے وانجی کے بنائے ہوئے مارک جو ابھی بھی نہیں مٹے تھے اور اب وانجی انہی مارک پر ایک بار پھر سے وائٹ کرنے لگا تھا اور وانجی نے وینگ کو اتنا ٹائٹ لی بول پر کسے ہوئے تھا کہ وینگ کی ویک پر جیڈین کا گھاو بھی جو اب اسے بہت چاہتا پین دینے لگا تھا اور آج وینگ نے اس گھاو کو ابھی اپنی میجک سے ڈھکا بھی نہیں تھا کیونکہ وینگ ابھی اس روم میں آیا ہی تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وانجی پہلے سے ہی روم میں ہے وانجی جو چاہ رہا تھا کہ وینگ اسے خود سے دور دھکے لے اور وانجی کو پتا چل جائے کہ وینگ کے اندر سیلپ رسپیکٹ ہے لیکن وینگ جو کیول وانجی کو خود سے اس لیے دور نہیں کر رہا تھا کیونکہ بہت اس کی سیلپ رسپیکٹ کو چوٹ نہیں پہچانا چاہتا تھا اور دوسرا ان کا رشتہ کچھ ایسے حالاتوں میں جڑا ہوا ہے جہاں وینگ کو لگ رہا تھا کہ وانجی اس پر یہ سب کیول غصہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے وانجی جو وینگ کو باغلو کی طرح کس کر رہا تھا لیکن وانجی دیکھ رہا تھا کہ وینگ نے اسے دور کرنے کی بلکل بھی کوسس نہیں کی ہے اور وانجی کو یہی بہت جور بھی جیادہ غصہ دلا رہی تھی اور وانجی نے وینگ کو کس کرنا بند کیا اور ایک پل میں ہی اس کے کلوت اس کے سولڈر سے سرکا کا نیچے کی طرف گرا دیئے اور وینگ کو تیجی سے بیٹ کی طرف فیک دیا وینگ جو اتنا تیجی سے بیٹ پر گرا تھا کہ اس کے وانجی جو پوری طرح سے کل چکا تھا اور وینگ فیل کر سکتا تھا کہ اس کے وانجی سے اب بلڑ آنے لگا ہے لیکن وانجی جو وینگ کے اب اتنے زیادہ قریب تھا کہ وینگ اب اپنا میجک بھی نہیں کر سکتا تھا وانجی جو وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا اور وینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن کوئی رییکٹ نہیں کر رہا تھا اور یہی چیزیں جو وانجی کو اور بھی زیادہ گصہ دلا رہی تھی اور وانجی ایک بار پھر سے وانجی کے اوپر ایک ویشٹ کی طرح چمپ کر چکا تھا وانجی جو آج پھر وانجی کے ساتھ یہ سب اتنا ہی مرسی لیسلی کرنے لگا تھا جتنا وہے رات اس کے ساتھ کر رہا تھا لیکن نا جانے کیوں آج وانجی کو فیل ہو رہا تھا کہ وانجی کو کوئی پین میں ہے وہے پین جو وہے اسے نہیں بتا رہا ہے اور وہے پین جو وانجی بھی اسے نہیں دے رہا ہے اور آج وانجی نے ایک راؤنڈ کے بعد ہی وینگ کو فری کیا اور واتروم کی طرف چلا گیا اور وانجی جب وات لے کر واتروم سے لوٹا تو اس نے دیکھا وینگ وہاں پر نہیں تھا اور وانجی کے ویڈ کی ویڈ سیٹ جو چینج ہو چکی تھی وانجی سوچ رہا تھا آخر ویڈ نے اس ویڈ سیٹ کو کیوں چینج کیا اور وہے اتنی رات کو روم کے باہر کہاں گیا ہوگا تو چلیے فرانڈ آج کا پارٹ میں یہی ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جروع لکھ کے بتائیں تو چلیے ملتے ہیں اس کے نیسٹ پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے